بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم توفیہ علی مدد تمام شیعان حیدر قرار ازادران مظلوم کربلا میری طرف سے دھیر ساری دعائیں اور سلام کے ساتھ آپ کے لئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی جنت الحسین میں بلائے تو میں بھی رات میں سرکار جعفر صادق اللہ ہوں سلی علی محمد وآلہ محمد سرکار بادشاہ کے میں فرمان پڑھ رہا تھا مفاتل بنان میں بادشاہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کربلا نہیں آیا تو گویا وہ دنیا میں ہی نہیں آیا تو سرکار سعادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ گیا تو اس نے کہا کہ مولا میں نے انتیس حج کر لئے ہیں تیسرہ حج کرنے کے لئے مولا میں بیت اللہ کو جا رہا ہوں تو آپ میرے لئے دعا فرمائیں تو سرکار جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد بادشاہ نے تکیہ کی ٹیک کو چھوڑا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تو کبھی زیارت حسین علیہ السلام کے لئے کربلا نہیں گیا تو اس نے کہا کہ مولا کیا زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب حج بیت اللہ سے زیادہ ہے سرکار نے فرمایا اگر تجھے کربلا کی زواری کا زیارت حسین ابن علی کے عجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو سرکار سعادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شوق شہادت تو اس نے کہا کہ بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاد رکھو کہ جو بندہ زیارت حسین علیہ السلام کے لئے اپنے گھر سے نکلے اور نیرِ الْقَمَاج یعنی فرات کے غسل کرے اور وہاں جا کے تسبیح و تحلیل کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا ہوا اٹھاتا ہوا ہر میں امام حسین علیہ السلام کی جانب رمع دوا رہے اور سر کو جھکائے رکھے اور غمِ حسین ابن علی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل رکھے غم کی حالت وجہ اپنے پتائی رکھے تو سرکار سعادی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ہر قدم کے بدلے ایک حج مقبولہ اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب اللہ تمہارے نام عمال میں لکھیں گے سرکار سعادی علیہ السلام کو فرمانے زیشان ہے سرکار علیہ السلام دیکھیں ابھی جیسے ہمارے قریب سے تابوت میں ایک جنازہ گزر رہا ہے تو دیکھیں دنیا کا وسیلہ تو حسین علیہ السلام ہے ہی ہے تو جو مرنے کے بعد بھی آپ کا مالک بن جائے اس حقیق کو حسین علیہ السلام دیکھیں تصدق محمد والے محمد میں اپنے تمام پاکستان اور دیگر ممالک سے جتنے بھی مولا کے ازادران ہیں اور جتنے بھی مومنین ہیں مومنات ہیں میں سب کے لئے ایک ہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو جلد وزل جلنت حسین ابن علی میں لے کر آئے اور میں رات میں پیر ایک مولا سرکار سعادی علیہ السلام کا فرمان زشان میں پڑھ رہا تھا کہ آیت اللہ آیت اللہ فرباسی طالباً ہاں بلکل یقیناً انہی کی وہ لکھی روایت ہے کہ ایک بندہ نجف اشرف سے میں آپ کو صرف بتاتا کہ لو کہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا مقام کیا ہے بس ایک لمحہ میں اس میں آپ سب کا لوں گا اور یہ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کی زیارت کا سبب بن جائے اور یاد رکھیے گا میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ زیارت حسین کا جو نظام ہے وہ پیسوں پہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف نیت پہ ہے کیونکہ سبب کے خالق کا نام حسین علیہ السلام آپ نے نیت کر رہی ہے اور مولا انشاءاللہ آپ کو ادھر بلائیں گے اور آپ انشاءاللہ ضرور آئیں گے صدق محمد و آل محمد تو ایک بندہ نجف اشرف سے نکلا اور پیدل آرہا تھا کربلا مولا کے لیے تو جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو کربلا مولا کے درمیان ایک شہر آتا ہے جس کا نام الویہ ہے تو وہاں اس کو رات ہوگی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں کسی گھر میں جا کے تھوڑا سا آرام کر لوں اور پھر میں صبح کربلا کے طرف رمہ دوان ہو جاؤں گا تو وہ ایک محلے میں پہنچا وہاں اس نے ایک دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھولنے والے نے تھوڑی سی تاخیر کر دی تو اس نے اس کے اقم میں اس کے سامنے اس سے جو سامنے گھر تھا اس کے پاس وہ گیا اور اس نے اس دروازے پہ جا کے اس نے دستک دی تو اس صاحب خانہ نے دروازہ پہلے کھول دی تو قسمت ایسی تھی اس کی یا یہ واقعہ ہونا تھا یا ہمیں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عزت مور و مقام کا پتہ چلنا تھا تو ہوا یہ کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو جس کا اس نے پہلے دستک جس دروازے پہ دیجی تو اس نے بھی دروازے کو کھول دیا تو جب دونوں صاحب خانہ بازار میں نکلے تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ میں ظاہر امام حسین علیہ السلام اور مرنجب سے کربلا مولا کی طرف جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ مجرات ہو گئی ہے تو میں کسی گھر میں دو تین گھنٹے قیام کرلوں اور پھر میں اپنے سفرے کربلا کے لیے روا دوا ہو جاؤں گا تو اب عالم یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ لیکن میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی آپ نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دی لیکن ان صاحب نے دروازہ جلدی کھول دیا تو لہٰذا آپ دونوں خود فیصلہ کر لیں کہ مجھے کسی گھر رہنا ہے تو پہلے شخص نے کہا جس کے دروازے پہ پہلے دستک دی گئی تھی ذرا دیکھئے گا کہ غیر امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے تو اس جو پہلے صاحب خانہ جس کے دروازے پہ دستک دی تھی تو اس نے کہا کہ کیونکہ میرے دروازے پہ پہلے دستک دی ہے تو لہٰذا آپ میرے مہمان ہو آپ میرے گھر میں رہیں گے تو دوسرے صاحب خانہ نے کہا کیونکہ آپ نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دی تو میں نے دروازہ پہلے کھول دیا تو لہٰذا بھی میرے گھر رہے گا اب بات اتنی طول پکڑ گئی کہ دونوں نے ایک ظاہر امام حسین کا دائیں اور ایک نے بائیں ہاتھ پکڑ لیا ایک کہتا ہے آپ میرے گھر رہو گے ایک نے کہا کہ آپ میرے گھر میں قیام کرو گے تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو ظاہر تھا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو درد ہونا شروع ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ جلد جلد اس کو آپ تیہ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب صدق محمد وعال محمد وہ جس کا بعد میں جس کا دروازہ پہ جس نے مومن نے دستک دی تھی تو اس نے جب دیکھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نے جو پہلے والا صاحب خانہ تھا اس کے کان میں کوئی بات کہی اور اس نے فوراں ظاہر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیا اچھا اس نے چھوڑ دیا تو وہ اس کو لے کے ظاہر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں آ گیا تو اس نے اپنی بسات کی مطابق اس نے جب توازے کی جو لنگر تھا حصب توفیق اس نے دیا جب وہ تناول فرما چکے تو ظاہر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صاحب خانہ پر کہ آپ یہ بتائیں کہ جبکہ بات اتنی طول پکڑ گئی تھی کہ گھو راضی ہی نہیں ہو رہا تھا تو آخر یہ کیا ماجرہ ہو گیا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں آپ کے ہاں میمان ٹھہروں گا تو آپ نے ان کے کان میں بات کیا کہی ہے بس صدق محمد والے محمد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے کان میں کیا بات دیتی اے عزاد الرانی مظلومِ کربلا اے شیانِ حیدرِ قرار ذرا یہ جملہ سنیے گا اور پھر دیکھئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا مقام کیا ہے رتبہ کیا ہے عزت منزلت کیا ہے تو اس نے کہا کہ اے ظاہرِ حسین علیہ السلام کہ یہ جو بندہ جس کے دوازے پر آپ نے سب سے پہلے دستک دی تھی یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے اس نے میرے جوان سال بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا تو جب اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا اور وہ اس بات پر رضا مند نہیں ہو رہا تھا کہ آپ میرے ہاں ٹھہریں گے تو میں نے اس کے کان میں کہا کہ اگر تجھے میرے ہاں ٹھہرنے دے تو میں تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کروں تو آپ اب خود اندازہ کریں میرے تو بہن و حرمین رونگ ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت حسین میں بلائے اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے لئے بہن و حرمین میں اللہ آپ سب کو عباد و شاد رکھے اور شہباز بھائی کے لئے ازاداری.com سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی قبرد دی کہ آپ دیکھیں کہ ہم کربلا میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں اور پاکستان میں آپ ہوتے ہوئے بھی آپ کربلا مولا میں ہیں تو میں انشاءاللہ دعا گو ہوں مولا محمد و آل محمد کے تفیل ہمارا جہاں آنا مال قبول فرمائے اور مالک ہمارے بہت سید ریت عمران شداری صاحب کہ جو یہاں پہ مینجمنٹ ہے کارمہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو آ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم جو عزاداری کرتے ہیں مثلا ہم وہ کرتے ہیں جو کربلا میں نہیں ہوا تھا مثلا کربلا میں پیاس تھی تو ہم نے سبیل لگا دی کربلا میں علم گرایا گیا ہم نے اپنے گھروں پہ بلند کر لیا کربلا میں ایک ماں کی حسرت تھی کہ میں اپنے بیٹے کی مہدی بناوں میں بیٹے کو سہرہ پہناوں تو ایک ماں کی حسرت تھی تو ہم وہ حسرتیں لے کے اور میں دعا گو ہوں سیئے ذریعت عمران شاہ صاحب کے لیے کہ مالک ان کی زندگی دراز کریں میں کہتا ہوں کہ اگر عزاداری پاکستان والی ہو اور زواری حسین علیہ السلام کی ہو تو پھر وہ زواری نہیں وہ میراج مومن ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ بر صدق محمد والی محمد آپ کی اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے جہاں جہاں بھی گیا ہوں مومنین میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی میں آپ بھی کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اور جن جن مومنین سے میں وعدہ کر کے آ جاؤں پورے مومنین کے لیے ایک ایک کا نام لے کے میں ذریعہ بالفضل العباد اور عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ صدق حسین ابن علی ابن عبی طالب غالب علاق اللہ غالب ساکھی الحوز والکوثر یاسوب الدین قائد غرر الموجلین امیر المومنین مالک آپ کو کربلا مولا کی ذیارت حصیب فرمائے اور سب کا دعا گو ہوں اور میں الحمدللہ کربلا مولا آیا ہوں تو ایک نئی زندگی لے کر ایک نیا رستہ لے کر ایک نئی سوچ لے کر ایک نئی فکر لے کر جا رہا ہوں تو میری ہر صاحبِ عزا سے ہر صاحبِ بلایہ سے ہر علی و علی اللہ پڑھنے والے سے حصیم ابباد کی آخری اپیل ہے کہ اگر آپ سچے حسینی ہو تو زندگی میں کبھی بھی صالحات کو قضا نہ کرنا کبھی بھی نماز کو قضا نہ کرنا جہاں آکے دیکھو کہ مظلومِ کربلا نے کہاں وطن کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا مولا نے نماز کی بقا کے لیے ولایت کی بقا کے لیے نبوت و توحید کی بقا کے لیے مولا نے خود کو قربان کیا اپنے بیٹوں کو قربان کیا مولا نے اپنے پردے قربان کر دیئے تو کبھی بھی مقصد شہادت مظلومِ کربلا کو نہ بھولنا اور صاحبانِ ولایت علی و علی اللہ پڑھنے والو سبھی زندگی میں نماز کو ترک مت کرنا ود صدق محمد وعال محمد اللہ آپ کی اور ہماری تمام حاجات کو ود صدق بین الحرمین ود صدق ابل فضل العباق ود صدق اباب دلہ الحسین مالک ہماری تمام دعاوں کو صرف قبولیت اتا فرمائے سجعلم اللذین ظالموا ایمن قلبی جنقالبون اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم